السلام علیکم ویڈیو میں لازمی بتائیے گا انتظار رہے گا آپ کی کمنٹس کا تو دوستو ملاقات کروا دوں آپ کی ہمارے بہت ہی پیارے دوست نحمد بھائی سے یہ ہمارے نحمد اللہ بھائی جو کہ اس وقت رہائش بزیر ہے کنیڈا میں کنیڈا میں رہ رہے ہیں کبوتربازی کا جو سلسلہ ہے ان کا وہ پشاور میں ہے وہ پشاور سے کبوتربازی کا شوق ہوتا ہے دوستے فوجی میں آپ لوگوں کو بعد میں دکھاتا ہوں جو نئے لائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ دکھا دیتا ہوں صبح کبوتر لے کے آرہا تھا یہ دیکھیں یہ جو پھٹکی ہے نا یہاں سے دیکھیں دو کبوتر نکل گئے تھے یہ یہاں سے یہ دیکھیں سراغ دیکھیں آپ دو کبوتر لے کے یہاں سے نکلے تھے ایک کبوتر کو تو پکڑ لیا تھا لیکن ایک کبوتر جو ہے زائع ہو گیا تھا یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے بس مسٹیک ہو گئی غلطی ہو گئی ایک کبوتر ہمارا جو ہے وہ نقصان ہو گیا کبوتر کا مجھے کبوتر بھی ایسا نکلایا نا گھاگ رہا تھا بہت ہی سبردست گھاگ رہا تھا ایک کبوتر ضائع ہو گیا یہاں سے نکل گیا بس چلو یہ ہوتا رہتے ہیں نقصان تو ایک کبوتر یہ نکلا ایک کبوتر اور بھی ہے پھر آپ کو میں وہ بھی دکھا دوں دیکھونے سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو کبوتر دکھا دیتا ہوں ہم فوجی جو لے کے آیا ہوں ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کالے پٹیس سے پٹیس نہیں سوری کابرے سے کابرہ چیک کریں لڑتا ہوا کبوتر ہے گارنٹی کا اب جتنے کبوتر بھی لے کے آیا ہوں نا دوستو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین چار چھتوں سے چھانٹی کر کے کبوتر لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے میں اور یہ سارے کبوتر یوں سمجھ لوگے آؤٹ کلاس اور بہت ہی انٹی کے خود لڑا کے لائے ہوں اپنے ہاتھ سے جب پہلے نمبر پہ یہ کابرہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ لالونابی گھنڈے دار ہو گیا میدم بناوا انٹ کبوتر ہے یار اس کا کوئی جواب نہیں اتنا خرناس کبوتر ہے نا پھر یہاں سے شروع کر دیں خیرہ ہو گیا خیرہ چیک کریں خیرہ اچھے جسم کا اچھے کبوتر جس میں میں نے گھاگرے اٹھائیں سارے اپنی پسند کے اٹھائیں میں نے گھاگرے جتنے بھی ہیں اس کے گھنڈے آپ دیکھیں اس کے بعد میری پسند کا کبوتر یہ دیکھیں مکسی کبوتر تو سارے اچھے ہیں لیکن یہ کبوتر جو ہے نا میرے دل پہ لگا ہے مکسی استاد آپ کی پسند کا کبوتر ہے مکسی ماشاءاللہ بھائی یہ سارے کبوتر اچھے ہیں جو ہے نا ان کبوتروں کے پیشے بڑی محنت ہوئی ہے کراچی کی تین چار چھتے ہیں یہ وہاں سے جمع کی ہیں کبوتر چون چون کے نگالے سارے چون چون کے لڑا کے اپنے ہاتھوں سے لے کے آئیں باقی آپ لوگ دیکھو کہ یہ کبوتر ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے لازمی بتائیے گا کہ کیسے آپ کو لگے اور یہ شوک کے ساتھ لگا ہمارا دوست ہیں پیارے ان کے لئے ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں ان کے لئے جائیں گے کبوتر یہ سارے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اچھے آگے لڑیں گے لڑائیوں میں اچھا ان کا رسپونس ہوگا تو دوستو یہ ہمارے نعمت بھائی جو ہیں کینیڈا سے ان کا شوک ہے پشاور میں سپیشل ان کے لئے جا رہے ہیں جو نعمت بھائی کے جتنے حریف ہیں پشاور کے ہمارے دوست ہمارے بھائی دیکھ لو بھائی یہ کراچی سے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے انشاءاللہ عزت رکھیں گے باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے لیکن انشاءاللہ کبوتر یہ ناک نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ کراچی کا نام ہے یار کبوتر بازی میں آپ لوگا پتا ہے جتنے کراچی والے ہیں دوستو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا ابھی یہ ان کا دوستو یہ پہلا دن ہے بھی تو تھوڑا اس وجہ سے یہ مستہ وستہ نہیں رہے ورنہ ان کو چھوڑ دوں نا ایک دو دن پھر ان کی مستی دیکھنا سارے میں آپ کو کبوتر دکھا دیتا ہوں تو مجھے آپ لوگوں سے پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ کمنٹس نہیں کر دیں اگر پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا آپ لوگوں کمنٹس کرنا ہے اس ویڈیو میں تقریباً اسی پیچاسی کمنٹس آگئے ہیں تو خیر پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے اچھا ریسپونس دکھا ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے ریقویسٹ ہے کمنٹس لازمی کیجئے گا آپ لوگ گلیر چیک کرے کیا سائز ہے گلیر کا مجھے کال آ رہی ہے دوستو میں کال پک کر لوں پھر آپ لوگوں کو ویڈیو کنٹینیو کر دوں تو دوستو کل یہ کبوتر نکل گیا تھا باہر شام کے ٹائم کلی یہ کبوتر لے کے آئے تھا اور یہ جو ببرا بیٹا ہے مگر کبوتر ایسا ہے کہ کبوتر یہ گیا نہیں یہاں پہ بیٹھا رہا نیچے دانہ کھایا اوپر نیچہ ہوا لیکن اس کو پھر پکڑ لیا تھا کیونکہ پھر نیمت بھائی سے بات ہوئی ہوئی تھے ورنہ کل اس کبوتر کو کھول کے ہی تاوے دینے تھے جیسے آیا تھا اسی ٹائم کھول کے اس کو تاوے دینے تھے ایسا کبوتر یہ ببرا نکل گیا تھا باہر بھائی بہت تیز ہے دانہ پانی اس نے کھایا ہی نہیں ہے جب سے آیا ہے ایسا خرناس کبوتر ہے یہ بہت ہی اینڈ کبوتر ہے دوستو ایک یہ کبوتر ہے ان کے ساتھ کا یہ کبوتر یار ذرا انجاد ہو گیا چوٹ لگ گیا اس کبوتر کو ابھی میں زیادہ آپ کو کلیر کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ یوٹیوب پہ نا اس کے جو زخم وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ لاؤن نہیں ہے اس کبوتر کو سب سے الگ کی ہے اب اس کو ٹانکیں واقع لگائیں یہ دو کبوتر کا نقصان ہو گیا آپ بتائیں اتنے مہنگے کبوتر ہیں اور دو کبوتر کا نقصان ہو گیا خیر ہے کوئی نہیں لیکن اچھا کبوتر ہے یہ سب سے اچھا کبوتر آئی ہوگی لالبند گندے دارے لالبند شرازی گندے دارے اوپر سے یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو گلیر ہے اچھا کبوتر ہے دیکھیں اس کو علک کیا اللہ خیر کرے ایک کبوتر پٹکی سے نکل گیا دو کبوتر زیادہ تو دوستو گلیر چیک کریں ماشاءاللہ اینڈ کبوتر ہے اس کا سائز رنگینوں میں اس طرح کا سائز نہ نہیں ملتا یہ میں نے چن کے نکالا یہ سپیشل یہ کبوتر گلیر رنگینوں میں یہ سائز آپ لوگ کو پتہ ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ایک یہ گلیر ہے اس کے ساتھ کا ایک اور کالا شرازی وہ بیٹا ہوئے یہ دوسری ٹکڑی سے نکلے اور وہ شرازی ہے وہ دوسری ٹکڑی سے نکلے دونوں کے سائز خیر بہرحال سارے اچھے ہیں ایک وہ لال شرازی گھنڈے دار بھی ہے وہ دیکھیں جو پھجا رہا ہے دوستو میرے پاس جگہ نہیں تھی ان کے میں نے پر اسی وجہ سے باندھے ورنہ آپ لوگوں پتہ ہے ہم کراچی والے کبوتروں کے پر نہیں باندھتے میرے پاس جگہ نہیں تھی اس وجہ سے مجھے ان کے پر باندھنے پڑے دوستو ایک یہ مکسی چیک کریں کاسنی مکسی ہے شرازی دیکھیں مستار ہے ان کبوتریں دوستو یہ دونوں نر کبوتر ہیں اس سے نہ سمجھو گے کہ اس میں کوئی مادی ہے نر نریں مادی ایک بھی نہیں ہے اس میں سارے نر کبوتر ہیں خیرہ 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 ان کبوتر ہے خیر ماشاءاللہ دوستو کمیٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کا انتظار ہوگا اور مجھے بتائیے گا پشاور جا کے انشاءاللہ یہ کیسا لڑیں گے چھا جائیں گے پشاور جا کے گھر انشاءاللہ گئے نا مزا آئے گا انشاءاللہ ان میں دوستو ایک نفتہ کا اتر ہے وہ دیکھیں کاسنی نفتہ سا اور نفتہ بھی ایسا نفتہ ہے نا کہ ڈینجر ایک کالا گنڈے دار میں دوں بھی اس میں یہ رہا یہ بچارہ رستے میں نا انہا بھی گنڈے دارے کیجئے رہا ایک میدوں میں انہا بھی گنڈے دار ہو دوسرا میدوں یہ دو کبوتر ہے یہ گھا گرا دیکھیں پٹیز بناوا ہے یہ دیکھیں کیسا کبوتر ہے اس کی بیٹھا دیکھیں اگر یہ نہیں جاتے نا پشاور مجھے کافی دوستوں نے کہا ہوا تھا ریان بھئی کبوتر لے آئے گا ورنہ یہ کبوتر دوستوں میں آپ لوگوں کو دیتا آپ لوگوں کو تمہیں وہ دیتا جو ابھی لے گیا ہے یہ جائیں گے سارے انشاءاللہ پشاور انشاءاللہ پشاور میں جا کے دھوم مچائیں گے پشاور جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے میں ان سے نحمد بھائی سے ان کی ویڈیو منگواؤں گا پھر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ پشاور والا شوق شیئر کریں گے انشاءاللہ ان کو ابھی دوائی وغیرہ بھی دوں گا تاکہ یہ کبوتر نئے گھر میں آئے نا کوئی کبوتر بیمار نہ ہو میں سوچ رہا تھا دوستو جب کبوتر لینے جا رہا تھا آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناوں کیونکہ کافی دوست میرے ایسے ہیں جو نئے کبوتر لاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ نئے کبوتر کیسے لاتے ہیں کیا طریقے کار وہ پھر مادیاں اٹھا کے لیے آتے ہیں بچارے کورے کبوتر لیاتے ہیں پھر ان کو نقصان ہوتا ہے تو پھر ٹائم نہیں ملا ٹائم کی شورٹیج تھی اس کی وجہ سے پھر مجھے لانا پڑا یہ ایک ہوتا سارے تو یہ اور حصہ ہے مجھے لازمی بتائیے کمنٹس کر کے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے پھر اگلے تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا پتہوں کا کیا بنتا ہے اگر آپ لوگی طرف سے اچھا رسپونس آیا ہے پھر کل انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو بنام گا تو ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجئے گا